لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچہ ہے اسد اللہ ہے واسد رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی اس زمین میں جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے حضرت عمار سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جبرائیل کی اصلی صورت میں زیارت کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تم اسے نہیں دیکھ سکوگے ارس کیا ہاں آپ مجھے اس کی زیارت کرا ہی دیجئے پیارے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر حمزہ چاچا آپ بیٹھ جاؤ پس جب جبرائیل علیہ السلام کعبے میں موجود ایک لکڑی پر بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر اٹھائی اور جبرائیل امین کے قدموں کو دیکھا جو گہرے سبز زبرجد کی مانن تھے اور اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو ابن سعج نے روایت کیا ہے طبقات ابن سعج میں اور اسی طرح امام بحقی اسے ادلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک روایت حضرت ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ جو ہے ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے مطالبہ فرمایا کہ آپ اپنی اصلی صورت میں مجھے دکھ لائیں اپنے آپ کو تو جبرائیل نے ارز کیا کہ آپ مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لکھ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی میری خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں پس ایک چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے نماز کی طرف تشریف لائے تو جبرائیل بھی اپنی اصلی صورت میں آ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے پھر جب آپ کو ہوش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سہارا دیا اور اپنا ایک ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا ہوا اور دوسرا آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے مخلوق میں سے کسی چیز کو اس طرح نہیں دیکھا تو جبرائیل نے ارز کیا آپ اسرافیل یہ فرشتے کو دیکھ لیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی اس کے تو اتنے پر ہیں اتنے پر ہیں کہ ان میں سے ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں اس کے ایک پر کا یہ عالم ہے اللہ کا عرش اس کے کاندھے پر ہے یہ اللہ کی عزمت کے سبب کسی کسی وقت اتنا دبلہ ہو جاتا ہے کہ چڑیا سے چھوٹے جانور کی طرح ہو جاتا ہے یہ اپنے عظیم الجسہ ہونے کی وجہ سے عرش خداوندی کو اٹھائے ہوئے ہیں امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الزہد میں روایت کیا ہے ویسے تو عرش کو اٹھائے ہوئے اور فرشتے بھی ہیں جن کا ذکرات ہے ان آٹھ فرشتوں کا لیکن حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اضافتاً اس معاملے میں کیا کہ اللہ نے ان کو تو اتنا بڑا جسم دیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کا ایک پر کافی ہے مشرق سے مغرب کو ٹھاپنے کے لیے اور اتنا اللہ تعالی نے ان کو قامت دی ہے اور جسم دیا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی عظمت کے سبب وہ اتنے دبلے بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جانور جتنے پھر اللہ تعالی ان کو دوبارہ ان کے جسد پر قائم کر دیتا ہے تو خیر بہرحال اچھا جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس کس شکل میں آتے تھے ان میں سے بعض چیزیں تو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں ایک اور روایت آج اور شیئر کرتا ہوں آپ سے حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس اس طرح آتے ہیں جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کے پاس آتا ہے موتیوں اور یاقوت سے پرویا ہوا سفید لباس پہنا ہوتا ہے ان کا سر بٹی ہوئی رسی کی مانند ہے ان کے بال مرجان کی طرح ہے ان کا رنگ برف کی طرح سفید ہے پیشانی چمکدار ہے اگلے دانت چمکیلیں ہیں اس پر دو لڑیاں موتیوں سے پیروئی ہوئی ہیں اس کے دونوں پر سبز ہیں اور پاؤں سبزے میں ڈوبے ہوئے ہیں یعنی گہرے سبز ہیں اور اس کی اصل صورت جس میں وہ پیدا کیا گیا ہے وہ آسمان کے دونوں افق کو بھر دیتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے روح اللہ میں تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اپنی شکل تبدیل کی تو دونوں آسمانوں کی افقوں کا درمیانی فاصلہ بھر دیا اس روایت کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے اور پھر امام سیوتی نے اسے در منصور میں بھی روایت کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں